اسلام علیکم دوستو وارڈی ٹی سی میں خوش آمدید مائی نیم اس مجاہد سرکی اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں بیسک پوائنٹس آف کمپیوٹر جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کمپیوٹر کی دیفنیشن پارٹس آف کمپیوٹر سسٹم انپوٹ اینڈ اوٹ پوٹ ڈیوائسز سافٹ ویر سسٹم سافٹ ویر اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویر جس کی دعویٰ اور بھی آپ کو اپلیکیشن سافٹ ویر سکروا ہوں گا جس میں ایم ایس وارڈ ایسل پاور پوائنٹ ان پیج ایڈ اوپ فوٹو شاپ اینڈ آٹو کیٹ شامل ہوگا تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پکی لکھ کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک مہت سکیں تو چلیں دوستو کمپیوٹر کی دیفنیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر ایک ایسا الیکٹرونک آلہ ہے جو کہ ہمارے مسائل کو دی گئی ہدایات کے مطابق سالو کرتا ہے ہمارے کام کو آسان بناتا ہے اور ایکوریٹ ریزرٹس پروائیڈ کرتا ہے تو دوستو یہ تھی کمپیوٹر کی ڈیفنیشن اب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا کمپیوٹر سسٹم آن کیسے کرنا ہے اور ٹرن آف کیسے کرنا ہے اپنا کمپیوٹر آن کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر سسٹم کا پاور بٹن پریس کریں تو آپ کا کمپیوٹر سسٹم دو سے تین منٹ لے گا سٹارٹ ہونے میں اور آپ کے کمپیوٹر کی ایل سی ڈی یا مونیٹر سکرین پر ڈیسک ٹاپ آ جائے گا اب آپ کوئی بھی پروگرام یوز کر سکتے ہیں ویڈیو پلے کر سکتے ہیں اور گیمز کھل سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بیسک پوائنٹس بتا دیتا ہوں جیسا کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کی پراپرٹیز کیسے چیک کرنی ہے اور سٹوریج کیسے چیک کرنی ہے اور آپ نے اپنے کمپیوٹر کی ڈسٹوپ کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اپنے کمپیوٹر کی پراپرٹیز چیک کرنے کے لیے دس پی سی کے آئیکن کو رائٹ کلک کریں اور پراپرٹیز کے آپشن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس ایک نیو باکس اوپن ہو جائے گا جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کا مارڈل کون سا ہے آپ کے کمپیوٹر کی ریم کتنی ہے پروسیسر کتنا ہے تو یہاں سے آپ یہ ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر کی سٹوریج چیک کرنے کے لیے دس پی سی کے آپشن کو رائٹ کلک کریں اور منیج کے آپشن کو پریس کریں تو آپ کے پاس ایک نیو باکس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے دسک منیجمنٹ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے جس سے آپ کے کمپیوٹر کی ٹوٹل سٹوریج اور پارٹیشنز شو ہو جائیں گی اور یہاں سے آپ اپنے کمپیوٹر کی سٹوریج اور پارٹیشنز چیک کر سکتے ہیں اور نیو پارٹیشنز بھی بنا سکتے ہیں دسک ٹاپ کی سیٹنگ کرنے کے لیے دسک ٹاپ پہ رائٹ کلک کریں اور پرسنلائز کے آپشن کو پریس کریں تو آپ کے پاس ایک نیو باکس اوپن ہو جائے گا جس میں آپ پیک گرانڈ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کلر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیم کی سیٹنگ کر سکتے ہیں لاک سکرین کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا وال پیپر لگانا ہے یا پک لگانی ہے فونٹ کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں سٹارڈ بٹن کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور ٹاسک بار کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنا کمپیوٹر ٹرن آف کرنے کے لیے سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں اور پاور بٹن کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد شیٹ ڈاؤن کے آپشن کو پریس کریں تو آپ کا کمپیوٹر ٹرن آف ہو جائے گا